موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکارپین میں ہوں سجید محمد عجمریم آپ کو یہ ہفتہ کیسا رہے گا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہفتہ ہے 27 مارٹ یعنی سندے سے سندے تک کا ہے کیونکہ پچھلے دفعہ میں نے 27 کو چھوٹ دیا تھا تاکہ اس کی کنٹینیوٹی رہے 27 اور 28 سے لے کے آپ کا 4 اپرل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے سکارپین یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت ہی آپ کا اس میں آپ سند ڈونز ڈونز تو نہیں ہیں آپ سند لیکن ڈیفرنٹ ویوز میں آپ کا یہ چلے گا تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا غور سے سنیے گا اور پھر ایکٹ ایز اس پر عمل کیجئے گا چوتھے گھر سے آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے چوتھے گھر میں چار سیارے اس وقت بیٹھے ہیں اس میں مون ہے اور مارس ہے وینس ہے اور سیٹرن ہے تو مون مارس کا کمینیشن مون وینس کا کمینیشن مارس سیٹرن کا کمینیشن مون وینس اور سیٹرن کا کمینیشن پانچے کمینیشن منتے ہیں تو اس میں آپ کے بڑا اتراج جب مون وینس کٹھا ہوتا ہے تو پھر بندہ بڑا تھنڈا مزاج اور جب مون مارس ہوتا ہے تو بندے کو غصہ آتا ہے اور جب مارس سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے تو دور سے زیادہ ہی کریں نا ترس دینا وہ ایک دم ریک کر دینا غصہ آ دینا تو یہ مختلف فیزز آپ کے اوپر آئیں گے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا اور اس کے مطابق چلنا یہ آپ کا کام ہوگا آپ کو کیسے یہاں سے ایڈوانٹیج لینا چوتھا گھر ہے ادھر سے دسوان گھر بنتا ہے تو ایڈوانٹیجز آر دیر فیدہ آپ کو بہت ہے تو یہاں پہ آپ کو بہت کچھ ملنے جا رہا ہے بٹ ویچ سرٹن کہلے پرکوشنز یو ایڈو ہیڈوانٹیجز کہلے کیر فول جو میں بھی بتاتا ہوں تو یہاں پہ چوتھے کا لارڈ چوتھے میں بیٹھا ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آپ کو کیا آڈوانٹیجز مل جائے گا چوتھا جب بھی ہوتا ہے تو وہ جنرل ہیپینس کا ہے یہاں پہ اور آپ کے فیم کا ہے پروسپریٹی کا ہے انٹیلیجنز کا ہے آپ کی جائدات کا ہے گاڑیوں کا ہے کیٹلز کا ہے پرائیویٹ افیرز کا ہے موریلیٹی کا ہے ریزیڈنز کا ہے اور ویدر کا ہے فالس ایلیگیشنز یہ وہ اچھا چوتھا گھر والدہ کا بھی ہے تو مون وہاں پہ والدہ سیٹرن کے ساتھ سوری مون سیٹرن کے ساتھ تو والدہ کے ساتھ آپ نے کوئی بیس نہیں کرنا کوئی کراس ٹاپ نہیں کرنا کوئی ایک دم ریکٹ نہیں کرنا جس سے وہ تھوڑے سی خفا ہو سکے ان کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا وہ آپ کو بہت ایڈوانٹیج دیں گے ان کی دعاوں سے آپ کو یہ دو دن بہت ملتائے گا اور نیاں گھر بناتے نظر آتے ہیں یا نیاں گھاڑی خریدتے نظر آتے ہیں یا نئے رینویشن کرتے نظر آ رہے ہیں کیٹلز گھریدتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا یہاں پہ پرموشن کوئی آپگرڈیشن کوئی کاروبار آپ کا اب کاروبار دیکھیں سیٹرن بیٹھا ہے تو زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں سارے میں آپ کو پرافٹ یہ وہ سارا آپ کو بہت مل جائے گا فصل آپ کی بہت اچھے ہوگی فصل کی کٹائی بہت اچھی ہو جائے گی بک بڑی اچھی جائے گی جو بھی مادنیات کا بزنس کرتے ہیں لوہے کا بزنس کرتے ہیں جو بھی جس کا تعلق زمین سے ریال سٹیٹ سے ہے وہ کمال کا بزنس چلے گا اور پھر سیٹرن ڈیل کرتا ہے مہاشیوں کو بھی بینسوں کو بھی کٹلز کو بھی بھی آپ کا بزنس اٹھان پکڑے گا ٹرانسپورٹیشن کو ڈیل کرتا ہے اگر آپ ٹرانسپورٹ کا بزنس کریں بہت ہی آپ کو فیضہ ہوگا وہاں پر پرافٹ نام کی چیز بہت مل جائے گی کوئی گمیوی چیز مل جائے گی فری فارم آرچر 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 آپ کو بہت ایڈوانٹیج ایکوزیشن آف لیم بی جہاں پہ نظر آتی کہ نئی زمین کریتے وہ جو زرائی زمین ہے جو آپ کہ لیں کہ جہاں پہ برانی زمین ہے پانی کا تو اس کو فصلوں کو آپ بہت ہی ایڈوانٹیج اللہ نے پچھلے دو مہنے آپ کو بہت بار چیہ دی فصل آپ کی بہت اچھی ہوئی اب اس کا پھل کھانے کا ٹائم آگ ہے اس سے آپ بہت ہی فیدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آگے چلتے ہیں میکینیکل انجینئر ان لوگوں کو بہت فیدہ ہوگا اور کیمیکل بینک کیمیکل ایسرز مشینری اکانڈ فنانس لون فرم بینک فورسز آرمی مشینری کسائی لو پرائیویٹ جاب آلے لو موائل فون اور یہ کہلیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ان کو جو بہت اٹھان کوئی پرموشن کوئی یہ وہاں پہ بہت ہی ایڈوانٹیجز ملتا رہا اب آپ نے جو کیرفول رہنا وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے جن کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹڈ ہے ہارٹ کے مسئلے ہیں اپنی دوائی ٹائم پہ لیجئے کوئی مار سٹرن کے نیچے تو کوئی سٹنٹ پڑ سکتے اللہ نہ کرے آپ نے بد پریز کی یا کوئی بہت زیادہ اپنے اگزرشن کی تو وہ آپ نے خیال کرنا ہے دوائی جتنا آپ اس کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی آپ کو فیدہ ہوگا بس آپ نے کیا کرنا ہے گسے میں نہیں آنا ڈرائیونگ مطاعت ہوگے کرنی آنکھیں دیکھیں بلائنڈ انویسمنٹ نہیں کرنی ٹریڈ میں آپ کو بہت فیدہ ہوگا نیا گھر خریدتے وقت یا زمین خریدتے وقت اس کے کاغذات کو ضرور چیک کر لی گا ویری فائی کرنے پر آپ اس کو سودہ کی جی گا اور یہاں پہ آپ کو کہلیں صرف اور صرف ڈرائیونگ غصہ آگ سے بجلی سے یہ ان چیزوں سے آپ کو بہت پریز کرنا ہوگا آگے چلتے ہیں سکارپین چاہ اپنا انتیس مارچ اور تیس اپریل یہ دو دن پانچویں کا لارڈ پانچویں میں بیٹھا ہے اور ساتھ پھر مون بھی ادھر اور وینس بھی ادھر ٹھیک ہے وہی کنٹینیوٹی جو آپ نے کی وہ اس سے بڑھ کے خوشی اس سے بڑھ کے ہلا ہلا اب پہلے میں پساتا ہوں پانچویں کا لارڈ جب پانچویں میں ہوتا ہے تو وہ بندے کو بہت کچھ دے جاتا ہے تو یہ آپ یہ ہفتہ آپ کو سکارپین اویل کیجئے گا موج مستی میں رہیں گے محنت کریں گے آپ کو بہت زیادہ اڈوانٹیجز مل جائیں گے بغیر محنت سے کی ہوئے کوئی پیسے جسے کہتے ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے آپ کافی آپ کو اڈوانٹیجز مل جائے گا لوٹری نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور کہتے ہیں وہ کام جو یاروں دوستوں سے مل کر کریں گے اس میں بہت کامجابی مل جائے گی ایک چہرے پہ موج مستی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پیاروں محبت سے نام کمائیں گے بچوں کی طرف سے بھی اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی جس سے آپ کو بڑے خوشی خوشی محسوس ہوگی اب کمبینیشن یہاں پہ مون اور جوپیٹر کا بڑے اپٹیمیسٹک ہوں گے آپ دوستوں یاروں بچوں کے ساتھ بہت ہی پوزیٹیو ہوں گے براڈ مائنڈیڈ ہوں گے وارم ہارٹیڈ ہوں گے اور بہت ان کا خیال کریں گے اور مون کے ساتھ اس وقت وینس بیٹھا ہے تو کول مائنڈیڈ یہ سارا یہ نہیں کہ کہہ رہے کہ موج مستی یہاں پہ بچوں کے ساتھ سیسپٹا کرتے نظر آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں ہائر ایڈیوکیشن میں آپ کو بہت جوپیٹر ہائر ایڈیوکیشن کا لارڈ بھی ہے تو جہاں پہ بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیج مل جائے گا آپ کو اپنی مرضی کا ٹاپک سرچ مل جائے گی سرچ ورک میں بھی اگر آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کی پریزنٹیشن ہے اس میں بھی بڑا آپ کو اچھا نام کمالیں گے وزڈم آپ کا بہت اچھا ہوگا سپیکولیشن فیم پوزیشن سٹیٹس میں بہت اضافہ سرڈن گین مل جاتا ہے اور پھر آپ کا پسٹیج میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایڈ یا کوئی فائدہ ملنے کے پورے چانسز ہے کوئی نہ کوئی پبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں کسی انشینٹ پلیسز کا وزڈ کرسے نظر آتے ہیں کلاشلہ یا اس قسم کا سپورس ایکٹیوٹی میں بہت شوق سے رہیں گے کرکٹ کے میچ یہ وہ دیکھتے ہوئے ٹائم گزرے گا ٹی وی کے آگے بیٹھیں گے یا سٹیڈیم جا کے میں دیکھیں گے میوزک آپ کو روکے گا کسی قسم کی نیگٹیو فلٹنس میں یہ کیونکہ آپ نے اس نے یہاں پہ آپ کو دوسرے گھر کو بھی ٹائم دی ہوئی ہے تو پیسے بھی آپ کے اچھے بلے آ جائیں گے تو یہ انتیس تیس چھٹے آپ کا جو ہے نا سوری انتیس تیس آپ کا پانچویں کا لارڈ پانچویں میں بیٹھا تو یہ دو دن آپ کہلیں کہ خوب انجوائے کرتے جھٹے گھر میں مون مرکری اور سن اب ویکنڈ آگے رمضان بھی آ رہا ہے اور کافی آپ کہلیں کہ یہاں پہ محنت کرتے ہوئے اپنے پانڈنگ کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی کدھر جب بھی مون ایریز میں آتا ہے تو بندہ سفر کرتا اور یہاں پہ سروس میٹر میں آپ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے جتنے ٹور پہ جتنے کیونکہ آپ نے کہنا کہ جی آگے رمضان ہے اس میں نکل نہیں سکتے تو لہذا میں اپنا جتنا فیلڈ ورک ہے میں ابھی نکال دوں تو تین دن یہ آپ فیلڈ ورک سہے اپنا ٹور پہ اپنا اگر پرائیویٹ بھی ہیں سرکاری بھی ہیں تو اپنے ورک پلیس سے دور جا کے کام کرتے نظر آتے ہیں اپنے سبارڈنیٹ کو بڑا خیال کرتے آپ اپنے اہل اے خانہ کا بھی خیال کریں گے ان پر پوزٹیو نظر ہیں جی اپنی میسیز کو اپنی والدہ کو دیں گے مہا جی بیگم یہ رمضان کا مینہ آ رہا ہے تو آپ کیا چیزیں آپ کو کیا چیزوں کا استعمال دیں گے ایکسرا پیسے دیں گے اور کوئی ایسا کام بھی کریں گے جس سے آپ اپنی جائداد کو امپروف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنی والدہ کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مہا جی رمضان دا مینہ انہیں بڑا شوق سے کریں گے لیکن ایک چیز کیجئے اندھا اعتماد کسی پہ نہیں کرنا گھر والے جائداد خریدنے پہ اکسائیں گے اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا جائداد کو نہیں بیچنا کوئی رسک نہیں لینا تو اس لیے یہ آپ نے خیال کرنا مون جب مرکری کے ساتھ ہوگا تو بندے کے اندر انٹریلیکچول پاور بہت بڑھ جاتی تاکٹیف ساتھ سان بھی ہے تو اوریٹورکل ایبیلیٹی سینٹرک بینڈ آف مائن اور کہہ لیں کہ ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تاکٹیف بہت ہوں گے بولتے ہو اپنے جتنے پینڈنگ کام ہیں وہ نکال لیں گے چھتا گار ہے بس ایک چیز کا خیار رکھنا اپنے باس کے ساتھ اجنا نہیں اپنے باس کو اتماز میں رکھنا یہ نہ ہو کہ اس کو بتائے بغیر پروگرم منظور کیے بغیر آپ ٹور پر نکل جائیں وہ تھوڑا سا آپ کو نراز ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے آپ باس کو اپنے کانفیڈنس میں رکھنا ہے چھتا گار ہے یہ اس ویکن پہ چچا چچی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی انٹریکشن ہو سکتا سبارڈنیٹ کا بہت خیال رکھیں گے ان کی مدد کریں گے آپ کے پارٹنر کے ایکسپینس بڑے کنٹرول ہوں گے دیبٹس کوئی نہیں ہوگا کوئی کرزہ تو آرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک ایک چیز دیکھنا ہے کون سا میرا سبارڈنیٹ میرا مطاعت کون سا میرا کوئی چپڑا سی چوکی دار یہ جو بہت ہی بنظام کے میں اس کو بہت ہی خیال کرنا ہے تو اس کو مینے کا راشن اور لے کے سٹور سے چپ کر اس کے گھر دے دی گا یقین کریں وہ ایسی اس کے دل سے دعا اٹھے گی کہ اللہ سو گناہ آپ کو بھی نواز دے گا اور اپنے گھر میں نہیں کرنی جو خود روزہ کھولنا ہے اسی کو روزہ اپنے ملازمی کا بکھلائیے گا یہ نہ ہو کہ ٹیبل آپ کی بھری ہو اور بعد میں آپ بیٹ مین کو اپنے نوکر کو جا بار جا روزہ کھول جا میس میں جا کے روزہ کھول یہ کام نہیں کرنا اس کو ایک پلیٹ پکڑیں ٹرے پکڑیں ہر چیز چھوٹی چیز سجا کے ساتھ اگر گلاس رکھ اس کو باہر ٹیبل لگا کے اس کے آگے رکھ دیں لے چچا بابا جو بھی اس کو کہتے ہیں آپ بھی روزہ کھول اگلے ہفتر پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ